اسلام علیکم دوستو صرف اہل تشیعوں کے نزدیک ہی موتور نہیں بلکہ اہل سنت بھی ان کا نام انتہائی عدب و احترام سے لیتے ہیں اور ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں پہلی بات میرے ناظرین سنیں یہ اہمہ اہل بیت جو ہیں یہ ہر مسلمان کے امام ہے ان کو کسی ایک خاص گروپ کے خاتے میں ڈالنا یہ بتانا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہر مسلمان کے لیے محترم یہ جو بارہ امام ہیں کسی اور کے ہوں گے ہمیں اختلاف بھی نہیں ہیں ہم جگڑا بھی نہیں کرتے ہیں کسی کو منع بھی نہیں کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہمارے امام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آل سنت و جماعت کی کتابوں میں ان اماموں میں سے جو پہلا امام ہے مولا علی مولا علی سے مروی پچیس ہزار حدیثیں امام اہل سنت امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ علی اپنی مشہور تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں کہ کتبیت کبرا یعنی ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیعت کے پاس ہوگا اور اصل میں وہی کتب الاکتاب ہوں گی اگر ان کے علاوہ کوئی کتب ہو تو وہ ان کا نائب ہوگا اور یہ کتبیت کبرا اہل بیعت کے مشہور بارہ اماموں کو حاصل ہے تفسیر روح المانی صفحہ 383 ان بارہ آئیمائیں اہل بیعت کے نام اور ان کے احوال شہادت کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں نمبر ایک امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہل تشیفرقوں کے نزدیک حضرت علی پہلے امام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وارث اور جانشین ہیں جبکہ اہل سنت کے نزدیک انہیں خلیفہ چہارم کا درجہ حاصل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی ایک خارجی نے کوفہ میں ایک زہر آلود تلوار کے وار کے ذریعے شہید کر دیا تھا حضرت علی کے مزار کے حوالے سے مختلف آرہ پائی جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ مقبولیت اعراق کے شہر نجف میں قائم مسجد امام علی کو حاصل ہے نمبر دو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے بیٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے تھے امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عوام الناس کی اتفاقی رائے سے کوفہ میں مسند خلافت پر بیٹھے آپ سات مہینوں تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے اس کے بعد حضرت امام حسن نے ایک مہائدے کے تحت خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی تھی مختلف روایات کے مطابق انہیں ان کی بیوی نے مدینہ منورہ میں زہر دے کر شہید کر دیا تھا آپ کی جائے متفن جنت البقی شہر مدینہ میں موجود ہے نمبر تین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے بیٹے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت امام حسین اور آپ کی بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں یزید کی خلافت کی اہلیت کے خلاف کھڑے ہونے پر آپ کو آپ کے اہل خانہ سمیت واقعہ کربلا میں یزیدی فوجوں نے شہید کر دیا تھا یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ثانیہ ہے جس نے امت محمدیہ کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا آپ کا روزہ مبارک احراق کے ایک مقام کربلا میں موجود ہے نمبر چار امام زین العبدین علی بن حسین جو امام زین العبدین کے نام سے مشہور ہیں حضرت امام حسین کے صاحب زادے تھے آپ سانیہائی کربلا میں زندہ بچ جانے والے واحد مرد تھے چونکہ اس وقت آپ شدید بیمار تھے اس لیے اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے آپ کو دیگر اسیران کربلا کے ہمرا دمشق لے جایا گیا تھا بعد ازاں آپ نے مدینہ میں مقیم رہ کر اپنی چند اصحاب کے ہمرا خاموشی کی زندگی گزار دی بعض روایات کے مطابق امام زین العبدین کی وفات زہر کے سبب واقع ہوئی جو انہیں اس وقت کی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے دیا گیا تھا آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقی مدینہ منورہ میں موجود ہے نمبر پانچ امام محمد باکر آپ امام زین العبدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے پوتے جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے شیعہ اور سنی دونوں ہی حضرات کے نزدیک امام محمد باکر اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقی تھے واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر صرف تین سال تھی اہل تشیعوں کی روایات کے مطابق امام محمد باکر کو خلیفہ حشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا آپ کا جائے متفن بھی جنت البقی مدینہ منورہ میں موجود ہے نمبر چھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ اہل تشیعوں کے نزدیک چھٹے امام کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک اہل تشیعوں کی تمام ہی فرقے متحد نظر آتی ہیں بعد ازہ آپ کے پیروکار کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی جہاں ایک بڑی تعداد نے آپ کے بیٹے امام موسیٰ قاظم کو امامت کا حق دار مانا وہیں بہت سے لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت کی حامی بھی نظر آئی جبکہ کچھ نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا امام جعفر صادق ایک بہت بڑے فقی اور عالم دین تھے اس شعبے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں آپ مشہور کیمیادان جابر ابن حیان کے بھی استاد تھے بعض روایات کے مطابق آپ کو عباسی خلیفہ المنصور کی حکم پر زہر دے کر قتل کیا گیا تھا جائے تتفین آپ کی بھی مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقی میں ہی موجود ہے نمبر ساتھ امام موسیٰ القاظم امام جعفر صادق کی وفات کے بعد امام موسیٰ قاظم نے ان کی جگہ لی آپ کے دور میں اہل تشیعوں کے کئی فرقے وجود میں آئی جن میں سے آغا خانی اور مستالی یعنی بہری آج بھی کافی مشہور ہیں البتہ اسنا عشری شیعہ امام موسیٰ قاظم کو ہی اپنا ساتوہ امام تسلیم کرتے ہیں امام موسیٰ قاظم نے اپنے دور میں مریدوں کا ایک باقاعدہ نظام بنایا جو مشرق وستہ اور خوراستان میں اہل تشیعوں سے خمس وصول کرتے تھے عباسی خلیفہ حارون الرشید نے آپ کو بغداد میں پابند سلاسل کیا اور اسی طویل قید کے دوران آپ کا انتقال بھی ہوا آپ کا مزار اعراق کے ایک قضب کازمین میں واقع ہے امام علی رضا اہل تشیعوں کے نزدیک آٹھویں امام کا درجہ رکھتے ہیں آپ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم و فقی تھے جو مسلم اور غیر مسلم سبی سے مناظروں میں بے انتہا مشہور تھے آپ کے دور کے عباسی خلیفہ مامون الرشید نے عوام الناس میں مقبولیت پانے کے لیے آپ کو اپنا ولی اہد نامزد کیا لیکن جب اس نے امام علی رضا کی مقبولیت کو دو چند ہوتے ہوئے دیکھا تو خود ہی انہیں خاموشی سے زہر دے کر شہید کروا دیا آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے آپ اہل تشیعوں کے نزدیک نوے امام کا درجہ رکھتے ہیں آپ کا نکاح عباسی خلیفہ مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل سے اس وقت ہوا کہ جب آپ کے والد امام علی رضا کو مامون الرشید کی جانب سے اپنا ولی اہد سلطنت نامزد کیا گیا تھا اپنے والد کی وفات کے بعد آپ واپس اپنے اہل و آیال کے ہمراہ شہر مدینہ میں آ کر مقیم ہو گئی آپ اپنے اسلاف کی ماند ایک درویش صفت انسان تھی جبکہ آپ کی زوجہ ام الفضل ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی تسکو احتشام میں پلی بڑی تھی انہیں یہ غربت و تنگ دستی راس نہ آئی اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنے والد مامون الرشید سے اپنے احوال کی شکایت بزریائے خطوط کی مامون نے اپنی بیٹی کے ان خطوط پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا البتہ کچھ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ الموتسم نے امام محمد تقی کو انہی کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں زہر دلوا کر قتل کروا دیا تھا نمبر دس امام علی نکی آپ امام محمد تقی کے فرزند اور اہل تشیعوں کے نزدیک دسویں امام تسلیم کیے جاتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے آلام و مسائب برداشت کیے آپ نے اپنی امامت کا بیشتر حصہ اباسی حکمرانوں کی نظر بندی کے دوران گزارا اور اسی نظر بندی کے دوران ایراک کے شہر سامرا میں آپ کا انتقال ہوا آپ کی تتفین اسی گھر میں کی گئی جہاں آپ رہائش پذیر تھے جو آج مسجد الاسکری کے نام سے معروف ہے نمبر گیارہ امام حسن اسکری امام حسن اسکری اہل تشیعوں کے نزدیک گیارویں امام ہیں ان کی زندگی کا بڑا حصہ ان کے والد امام علی نکی کی وفات کے بعد اباسی خلیفہ الموتمت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں گزرا آپ کے پیروکاروں کی بڑتی ہوئی تعداد اور ان کی قوت کی وجہ سے بھی امام حسن اسکری پر اباسی خلفہ کی جانب سے بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں اہل تشیعوں کی مختلف روایات کے مطابق امام حسن اسکری کو خلیفہ الموتمت کی جانب سے زہر دے کر قتل کیا گیا تھا آپ کا مزار بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی الاسکری مسجد میں واقع ہے اہل تشیعوں کے نزدیک بارویں امام محمد بن حسن ہیں جنہیں اہل تشیع امام مہدی علیہ السلام بھی کہتے ہیں دوستو یہاں اہل سنت اور اہل تشیع میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اہل سنت کی مطابق حضرت امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی نسل سے ہوں گی لیکن اہل سنت کی مطابق وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرقین سے جنگ کریں گی جبکہ شیعہ عقیدے کی مطابق امام محمد بن حسن ہی امام مہدی ہیں اور وہ اس وقت غیبتی کبرہ میں ہیں اور یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گی دوستو یہ تھے اہل بیعت کے وہ بارہ آئمائے کرام جنہیں دنیا کی ہر کونے میں بسنے والا مسلمان عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہی دوستو ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی کے اقائد یہاں بیان کی جائیں لیکن اس کے باوجود انسان خطا کا پتلا ہی اگر اس ویڈیو میں کہیں کوئی بھول چوک رہ گئی ہو تو ہم پیشگی معذرت کی طلبگار ہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے